بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چپٹر نمبر وان میں آئے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کریئرز ان بائیولوجی بائیو کے جو کریئرز ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کوئی پانچ آپ کاٹ دیں ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے دوسرے نمبر پہ ہے دوسرے نمبر پہ ہے پپولیشن لیول اور کمیونٹی لیول میں کیا ڈیفرنس ہے اس پہ آپ نے نو لکھنا ہے دو تیسے نمبر پہ یہاں سے بھی بان سکتا ہے ویسے یہ تو آپ نے ایزا شورٹ کرنے ہی ہیں یعنی ڈیفائن بائیو بائیو کے ساتھ اس کی کوئی فور برانچز پوچھ سکتا ہے یا اس کی ڈویزن پوچھ سکتا ہے تو یہ تو ویسے بھی آپ نے کرنے ہی کرنا ہے یعنی یہاں سے کوئی نہ کوئی شورٹ کرسن بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے بائیو کی ڈیفینیشن اس کی آل ٹائپس تو موسٹ امپورٹن میں نے دو بتایا ہے کریئرز والا ایک پپولیشن لیول اور کمیونٹی لیول تو تیسے نمبر پہ یہ لگا لیں تو چوتھی نمبر پہ یہ ہے یعنی ریلیشنشپ آف بائیالوجی ٹو دا ادھر سائنسز ان کے ساتھ کا تلقات ہیں یہ کوئی پانچ ہی تو ہیں کچھ آت پوچھ سکتے ہیں یا پانچ پوچھ سکتے ہیں موسٹ امپورٹن تین ہی ہیں جو بتائیں آپ کو اس کے بعد آئیں چپٹر نمبر فور سے ایک پارٹ اٹیچ ہوگا ایک ون اور ایک فور سے آئے گا چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر فور میں ایک تو ہے پہلے نمبر پہ سیل سائیکل ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد سائی سائیکل اور وہ دے گا کوسٹن رائٹن نوٹ اون مائٹو کانڈریہ اینڈ پلاسٹیٹس ان پہ آپ نے وہ لکھیں یا دونوں میں سے ایک بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپ نکال لینے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ بنتا ہے تیسری نمبر پہ ہے تیسری نمبر پہ ہے ڈیفرنس بٹوین پریوکریوٹکس اینڈ یوکریوٹکس ٹھیک ہے یہ اپنے ٹیبل لکھ دینا تین چوتھے نمبر پہ ہے اس چپٹر کا امپورٹنٹ اپیتھیلیل ٹیشوز کی ڈیفنیشن اور اس کی ٹائپس پوچھے گا یہ چار زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ ایک ایسا چپٹر ہے چپٹر نمبر فور یہاں سے ہر سال آپ کا جو لونگ کوئسن ہے وہ چینج ہو کہتا ہے یہاں سے آئیڈیا کرنا درہ مشکل ہوتا ہے کہ کون سا اس سال پیپر میں آئے گا یہ چار موسٹ امپورٹنٹ اس کے علاوہ کافی پیپر میں آئے ہیں نیوکلیس آیا ہوئے ہیں رائبوسومز آئے ہوئے ہیں کافی لونگ آئے ہوئے ہیں کیسے یہ بھی آیا ہوئے ہیں کمپاؤنٹ ایشوز پر نوڈ یہ آگے لاس پر ہے یہ کمپاؤنٹ ایشوز پر نوڈ کیونکہ میں تو یہ گیس ہی بتا سکتا ہوں نے اب وہ گیس کس بورٹ میں زیادہ آتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا چپٹر نمبر فور میں نے چار بتا دیئے ہیں اس کے بعد آئیں چپٹر نمبر فائیو کے ساتھ ایک لونگ اٹیچ ہوگا چپٹر نمبر سیون کے ساتھ کیونکہ زیادہ سٹوڈنٹس کرتے ہیں چپٹر وان اور فور فائیو اور سیون آپ کے دو نوڈ کوسٹن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں دو آئیں گے ایک لونگ آئے گا چپٹر نمبر ایٹ نائن آدھا دہ پارٹ آئے گا ایک وہاں سے بنے گا وہ ذرا چپٹر لیند ہی ہیں تو لہٰذا میں چپٹر وان فور بتاؤں گا اور فائیو اور سیون بتاؤں گا اب ہم آتے ہیں چپٹر نمبر سیون سیون میں سب سے پہلے سیل سائیکل کی ڈیفنیشن اور اس کے فیزز پر نوڈ لکھنا آپ نے اس کے فیزز پر نوڈ یہ ایکسرسائز کا کوسٹن ہے اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اس چپٹر کا سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ کوسٹن بنتا ہے وہ ہے سگنیفیکنس آف بائٹوسیس اس کی سگنیفیکنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک لاسٹ جہاں پہ یہ چپٹر آپ کا ختم ہوتا ہے یہاں سے وہ دے گا اپپٹوسیس دے گا اور نیکلوسیس ٹھیک ہے اس پہ وہ نوڈ دے سکتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کے اندر بھی ہے ان پہ آپ نے نوڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے سیل کی جو ڈیتھ ہے وہ اس کی دو وجوہات ہیں تو اس پہ نوڈ لکھیں اپپٹوسیس اور نیکلوسیس پہ نوڈ لکھیں ٹھیک ہے ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ایک مائٹاسس ہے تیسے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں سیل سائکل کی ڈیفنیشن اور اس کے فیزیس کیونکہ یہ ایکسرسائز میں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے جیسے ایکسرسائز میں ہے یہ فیزیس والا تو یہ بتا دیا ہے ایک اس کے بعد میں نے کہہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک لاز پہ ہے نیکلوسیس اور اپپٹوسیس ٹھیک ہے یہ تین چوتھے نمبر پہ میاسس ٹھیک ہے یہ چپٹر نمبر فائی میں یہ آ رہی ہیں اس کے بعد ہم چپٹر نمبر سیون کی بات کرتے ہیں چپٹر نمبر سیون میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریسپائریشن ٹھیک ہے اس پہ وہ نوڈ بھی دے سکتا ہے یا اس کی ڈیفنیشن کے ساتھ پوچھ سکتا ہے اروبیک اور این اروبیک ریسپائریشن پہ میکہ ڈیفرنس ہے یا نوڈ لکھیں ٹھیک ہے یا اس سارے بھی دے سکتا ہے ریسپائریشن کی ڈیفنیشن اور اس کی امپورٹنٹ بتائیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چپٹر نمبر سیون میں ریسپائریشن ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے دوسرے نمبر پہ ہے لائٹ ری ایکشن اور ڈارک ری ایکشن پہ نوڈ لکھیں یہ دو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اس چپٹر میں تیسری نمبر پہ آتا ہے رول آف کلورو فیل اینڈ لائٹ ٹھیک ہے اس کا کیا رول ہے تیسری نمبر پہ یہ ہے اگر چوتھے نمبر پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ایٹی پی پہ نوڈ لکھیں کہاں گئے یہ ایٹی پی سیل پہ یعنی دی سیلز انرجی کرنسی پہ نوڈ لکھیں تو یہ میں نے بتا دی ہیں تقریباً فیفٹین کویسن بنی ہیں تو یہ آپ کو ہر حال میں آنے چاہیے ان کو اپنے اچھے طریقے سے کر لینے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فرواجی میں